تم لڑو شمشیر سے میں تبسم سے لڑوں گا میں تبسم سے لڑوں گا تم لڑو شمشیر سے بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا میں تبسم سے لڑوں گا تم لڑو شمشیر سے یہ دونوں شیر یاد کرنے کے بعد میں نے کہا مجمع میں سنا ہوں تو پھر ویسے ہی شاعر پیش کروں جیسا فیاض صاحب نے محول بنایا ہے دماغ گیا تو حیل بستوی کی طرف میں نے کہا ان سے گزارش کی جائے تو وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہیں موزدین کربلا میں خراجیہ کی دت پیش کریں آپ نارے صلوات کے ساتھ نارے صلوات کے ساتھ نارے صلوات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن جوہیم حاضرین محفر سلام علیکم آپ سب کو ایک بار پھر اس جشنے بابرکت کی مبارک بار پیش کرتا ہوں اور کچھ کہنی کی ضرورتی نہیں ہے کیسے گستاخل بھی شمار ہیں کیسے سنی ہیں الحمدللہ یہاں کی سماعتیں پرودگار آپ سب کو شہد آباد رکھیں جنہوں نے مجھ سے قبل ایک سے ایک زبردست شیر سنائے مولا ان کی نوکلی قبول کریں اور جن کو جو شوئے کرام موجود ان کو بعد میں پڑھنا ہے ان کی منوکلی مولا قبول کریں میں بہت کچھ سوچ رہا تھا لیکن اگر سوچ رہا ہوں کہ مصرے پہ ہی جو حق ہے جو بھی شیر ہیں بھی ایک سے ایک شیر سنیں گے آپ کو ایک سے ایک شیر سنیں آپ میں میں کچھ کٹے کٹے شیر حاضر کرنے کے کوشش کر رہا ہوں درد قردے محمد و آل محمد مدرسہ کوئی نہیں زینب مزتر جیسا بھئی کیا اچھا مشرہ ہے مدرسہ کوئی نہیں زینب مزتر جیسا جو بنا دیتا ہے اکبر کو پیم بے جیسا آہاااااااااااااااااااا آہاااااااااااااااااااااااااااااا اچھا موسیقی 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 اس لیے اس لیے اس لیے شہے نے کہا آو ازادو بیٹا اس لیے شہے نے کہا آو ازادو بیٹا جیسا ہے کہاں کوئی موزن علی اکبر جیسا ہے کہاں کوئی مدرسہ کوئی نہیں زینب مزتر جیسا جو بنا دیتا ہے اکبر کو پیمبر جیسا اس لیے اس لیے شہے نے کہا آو ازادو بیٹا اس لیے شہے نے کہا آو ازادو بیٹا آو ازادو بیٹا ہے کہاں کوئی تو نام اللہ کے بادا نے لگا اکبر کا نام اللہ کے بادا نے لگا اکبر کا یہ ازادو کو مزا دیتا ہے کوئی جیسا یہ ازادو کو مزا دیتا ہے آپ سب کی نظر مولا آپ سب کو سلامت رکھیں ارے اس کو بیٹھی ہے دعا دینے کو میں لیلا اس کو بیٹھی ہے دعا دینے کو میں لیلا جو حجوم آیا ہے اس جشن میں لشکے جیسا جو حجوم آیا ہے اس جشن میں اس کو بیٹھی ہے دعا دینے کو میں لیلا جو حجوم آیا ہے اس جشن میں لشکے جیسا جیسا پورا باقیہ اہلِ نظر موجود ہیں جون پوروالو شیر سماعت کرلیں رن کو دوبارہ چلے کہتے ہوئے یہ اکبر اکبر ارے رن کو دوبارہ چلے کہتے ہوئے یہ اکبر جو حجوم آیا ہے جی ہے بھائی بھائی بار اب کر بار اب کر خواہِ بھائی حباسِ دلاوے جیسا ان سے ان سے ان سے امید نہیں مدح علی کی کرنا چوتھے امام نے دربار شام میں ایک پہچان بتا دی تھی آپ سب خوبی جانتے ہیں مصر آجائے وقائر بھائی دروت پڑھ دیں محمد والے محمد ان سے امید نہیں مدح علی کی کرنا ارے ان سے امید نہیں مدح علی کی کرنا دھیر لکڑی کا جنہیں لگتا ہے ممبے دھیر لکڑی ارے ان سے امید نہیں مدح علی کی کرنا ان سے امید نہیں مدح علی کی کرنا دھیر لکڑی کا جنہیں لگتا ممبے جیسا سبح ہوتے ہی علی زادوں کو کرتا ہوں سلام ارے سبح ہوتے ہی علی زادوں کو کرتا ہوں سلام یہ عمل مجھ میں بھی آیا ہے ابو زی جیسا یہ عمل مجھ میں بھی آیا ہے ابو زی جیسا جوان موجود ہے جشن موزی نے کربلا شہد کوئی بات ہو جاؤ مسجد میں تو مہرابِ اعزا کو دیکھو جاؤ مسجد میں تو مہرابِ اعزا کو دیکھو ارے جاؤ مسجد میں تو مہرابِ اعزا کو دیکھو کچھ تو لگتا ہے وہاں سینے اکبر جیسا کچھ تو لگتا ہے وہاں سینے اکبر جیسا جون کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں حسین جون کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں حسین آج قطرہ نظر آتا ہے سمندہ جیسا آج قطرہ آخری شیر سننے کی روبے عباس کی سرحد تو بہت دور کی بات روبے عباس کی سرحد تو بہت دور کی بات دھونڈتی رہے گئی دنیا لی اسغے جیسا ارے اس لیے شہ نے کہا آزادو بیٹا ہے کہاں کوئی موزن علی اکبر جیسا مدرسہ کوئی نہیں زینب مجھتر جیسا مدرسہ کوئی نہیں زینب مجھتر جیسا جو بنا دیتا ہے اکبر کو پیمبر جیسا ہر اس لیے اس لیے شہ نے کہا آزادو بیٹا ہے کہاں کوئی موزن علی اکبر جیسا سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد والے بیٹا آزادو بیٹا موزن علی اکبر جیسا سلوات پڑھ دیں مدرسہ کوئی تو اہل بستوی مومنین جتنے کلام کی بھی فرمائش کر رہے ہیں سنو میری بات سنو پہلے اگر پانچ فرمائش آئی ہے تو پانچے پوری کرو لیکن ایک ایک سے قسم لے لینا کہ محفل کے آخر تک اٹھے بیٹھے رہیں گے ایک بار زوردار نالہ لگا لیں تاکہ ہمارے شائر کو بھی اعتماد ہو جائے کہ آپ حضرت سننے کے لئے اماد آئیں نالے ہائی دوری ہائی دوری ہائی دوری نالے ایک کلام کا حکم دیا ہے لیکن اس سے قلب میں چاہ رہا ہوں کچھ شیر نئے حاضر کر دوں اس کے بعد وقت بچے گا تو نئے ہو صرف تصمیر سنا دوں گا ایک بار دور پڑے محمد و آلے محمد باری سے احمد مختار پیچھے پیچھے وارس احمد مختار قرار کے پیچھے پیچھے حق چلا ہائی دوری قرار کے پیچھے پیچھے حق چلا ایک ایک شیر خاص توجہ بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ وارس احمد جتنے جوان ہیں ساتھ ہو جائیں وارس احمد مختار کے پیچھے پیچھے ہق چلا حیدر کرار کے پیچھے پیچھے تو پاؤ پاؤ غازی نے کبھی آگے بڑھائے ہمیشہ شہ ابرار کے پیچھے پیچھے ہمیشہ نارا ہائی دری ہائی دری آغازی نے کبھی آگے بڑھائے ہی نہیں تھے ہمیشہ شہ ابرار کے پیچھے پیچھے زندگی چوم رہی تھی شہ والا کے قدم زندگی چوم رہی تھی شہ والا کے قدم موت تھی لش کرے کفار کے پیچھے پیچھے موت تھی اب آخر کے دو شہر جو مجھے سنانے تھے موت تھی جو موت تھی ہمیشہ نش کرے کفار کے پیچھے 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 تو کرنے کو کرنے کو کرنے کو دینِ نبی اپنے ہر ایک غم کا علاج چل پڑا عابد بیمار کے پیچھے پیچھے چل پڑا اب جو شہر مجھے جوانوں کو سنانا تھا چل پڑا عابد بیمار کے پیچھے پیچھے پاؤں غازی نے کبھی آگے بڑھائیں ہی نہیں خاص توجہ تھے ہمیشہ شہر عبرار کے پیچھے پیچھے تو کافلے کافلے جتنے ہیں دنیا میں وفاداری کے سب ہے عباسِ علم عباسِ کے پیچھے سب ہیں عباسِ عباسِ علم دار کے جتنے میرے میرے بڑے بھائی جتنی شورہ ہے گناہ مہترہ سب کو شامل کر رہا ہوں شیئر میں کیوں نہ کیوں نہ ہمیں راہ ہمیں مدلہتِ مولا کا سفر کیوں نہ راہ سا ہمیں مدلہتِ مولا کا سفر ہم ہم بھی ہیں میسا تم مار کے پیچھے پیچھے میرے دامن میں غمِ شاہ کی دولت ہے سوہ میرے دامن میں غمِ شاہ کی دولت ہے سوہ کیوں میں گھومو کسی زردار کے پیچھے پیچھے سوہ ہق چلا ہے در کران کے پیچھے پیچھے سلوات پردیں محمد پردیں ایک کلام اگر زہرہ نہیں ہوتی میں مطلب پڑھ رہا ہوں اس کے بعد وہ تمہیدن بڑا وقت لگ جاتا ہے میں دو چار شیر الگ ہٹ کے پڑھ دے رہا ہوں دور پڑھیں میں ہاتھیں کرنا ہوں جلدی جلدی ہے دور پڑھیں نہ مسجد میں ازا ہوتی نہ سجدوں کا پتا ہوتا اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا اگر ایک پل میں جلدی تمہیدن تین شیر پڑھ دے رہا ہوں جی شیر کے لئے آپ نے کہا ہے یہ مسجد میں تھا کہ اردائی فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا اب یہ تین شیر ہیں کہ اگر شہزاد ہی نہ ہوتی اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا اترتی اترتی آیت تہیر کس کی شان میں آخر کسے امے ابیہا مل سنے دینے کہا ہوتا فرشتے فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کسے گھر جاتے فرشتے روٹیوں کو جن جتن کے نام کی محفل سجی ہوتی کہا تو حفا کسا سا کسا سا ہم غریبوں کو ملا ہوتا نبی ان سے علین سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہراب نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا آج مسلمان اب تو بہت زیادہ پرشان ہو چکا ہے ایک لفظ چپک گیا ہے بلکل ہر جگہ اس کے ساتھ میں شیر حاضر کر رہا ہوں نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمان نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمان در زہراب جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا در زہراب جلانے والوں سے ابھی آخری شیر جتنے میرے مولائی بیٹھے ہیں گر فاصلہ ہوتا دریز ابھی آخری شیر جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لہد میں لہد میں لہد میں خام خام اُلجھے ہوئے ہو تم سوالوں میں لہد میں خام خام اُلجھے ہوئے ہو تم سوالوں میں غلامِ ملتزا ہوں میں بس اتنا کہے دیا ہوتا نعرہِ دریب بر محمد والے محمد بدن تر سلوہ سلام صلی اللہ صلی اللہ